موسیقی بہمنی دور میں قصیدہ نگاری تعرف اور تمہید بہمنی سلطنت کے دور میں مقامی باشندوں اور مسلمان فرمارواؤں کے باہمی تعلقات کے نتیجے میں ایک نئی زبان دکنی کو عروجہ حاصل ہوا جس سے صوفیہ اکرام اور بزرگان دین کے علاوہ تاجروں اور سپاہیوں نے بھی ضرورتاً استعمال کیا اور ترسیل ابلاغ کے مسائل حل کیے مقامی باشندوں نے بھی اس نئی زبان کا استعمال کیا دکن کے سارے علاقے میں تین زبانوں کے مراکز یعنی تیلگو مرہٹی اور کنری کے علاقوں میں بہمنی سلطنت کی خبرانی تھی ان سلطنت کی رواداری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقامی باشندوں اور مسلمانوں میں آپسی تعبن کی فضا ہموار ہوئی دکنی شاعروں نے دکن میں پھیلنے والی نئی زبان کو ترجیح دی اور فارسی شیری اصناف کو فوقیت بخشی جس کے نتیجے میں مصنوی مرسیہ پسیدہ غزل ربائی کے علاوہ حمد و نات اور منقبتگوئی کی ایک رواہت قائم ہو گئی دکنی شاعروں نے سب سے زیادہ مصنویہ لکھیں جس کے بعد قسیدہ گوئی کی سنف کو فروغ حاصل ہوا یہ وہ دور ہے جبکہ دکنی زبان میں قسیدہ گوئی کے لیے اجزائے ترکیمی کا تعیون نہیں ہوا تھا اور قسیدہ لکھنے کے دوران صرف مدہنگاری کو اہمیت دی جاتی تھی دکنی شاعروں نے بادشاہ وقت کی منحسرائی کے ساتھ ساتھ اپنے وقتوں کے پیرو مرشد کی منحسرائی کی طرف بھی توجہ دی ہے اس باب میں بہمدی دور کے قسائد کے مختلف پہلووں کو بحث کا موضوع بنایا گیا ہے قسیدہ بھی انہی اسطاف پر سے ایک ہے جن کی جڑیں عربی اور فارسی میں ملتی ہیں لیکن دکنی قسیدہ نگاروں نے مبالغی کے بجائے حقیقت بیانی پر توجہ دی ہے اس اعتبار سے محمدی دور کے قسائد کو باد میں لکھے ہوئے شمالی ہند کے قسائد سے بلکل مختلف اور حقائق پر مبنی قسائد کا درجہ دیا جاتا ہے دکنی قسائد میں پادشاہ وقت کی تعریف کے علاوہ پیرو مرشد کی موت پر مرسیہ لکھنے کے بجائے ان کی بدہ بھی قسیدہ لکھے گئے ان کا عقیدہ تھا کہ جسمانی طور پر ان کی موت واقع ہوئی ہے در حقیقت وہ عبدالعباد تک زندہ رہیں گے سبق کا مقصد اس اکائی کی سماعت کے بعد طلبہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ بہمدی دور میں لکھے جانے والے قسائد کے بارے میں علم حاصل کر سکیں گے بہمدی دور کے قسیدہ گوش شورہ اور ان کے کارداموں کا جائزہ لے سکیں گے بہمدی دور میں قسائد کے اسلوب اور ان کے اجزاء ترکیبی کا احاطہ کر سکیں گے بہمدی دور کے قسیدوں میں بادشاہ وقت اور پیرو مرشد کی مدہ سرائی کی نویت کی نشاندہ ہی کر سکیں گے اور قسائد کے محاصن کے بارے میں اظہار خیال کر سکیں گے بہمدی دور کے قسائد کا انداز حالی کے قول کے مطابق قسیدہ بہت سنف ہے جس میں کسی زندہ شخص کی مدہ کی جاتی ہے اردو شائری میں قسیدے میں تشبیب گریز مدہ اور دعا کی حیثیت بنیادی ہے ایسے قسیدے جن میں صاحب شخصیت کی تعریف و مدہ کرنے کے لیے حد درجہ مباردے کا طریقہ اختیار کیا جائے انہیں مدہیہ قسیدہ کہا جاتا ہے اس کے برخلاف کسی کی تعریف و مدہ کے بجائے تضحیق کی جائے تو اسے حجبیہ قسیدہ کہتے ہیں شمالی ہند میں دبستان دہلی اور دبستان لکھنو کی شورا کے قسائد میں ان چار اجزائے ترکیمی کی پابندی ملتی ہے اس کے علاوہ قسیدے کی ردیف کے آخری حرف کو بنیاد بنا کر لامیہ قسیدہ میمیہ قسیدہ نونیہ قسیدہ وغیرہ لکھنے کی روایت بھی قائم تھی ایک قسم خطابیہ قسیدی کی بھی ہے قسیدہ لکھنے کے یہ مختلف اقسام دکنی قسیدوں میں موجود نہیں کیونکہ دکنی قسیدہ نگاروں نے نہ تو مدہ کرنے کے لیے مبارغے کو بنیاد بنایا اور نہ ہی حجویہ قسیدہ لکھنے کی روایت کی طرف توجہ دی انسانی محاسن اور خوبیوں کو اجاگر کرنے میں ہی ان کی دلچسپی تھی جس نے ایک روایت کی شکل اختیار کر لی تھی بہمدی دور کے دنی قسیدہ نگاروں نے بادشاہوں عمراء اور بزرگان دین کے علاوہ صوفیہ اکرام اور زی حیثیت اشخاص کے کارناموں سے متاثر ہو کر قسیدہ لکھئے دوسری شہری اسناف کی مقابلے میں قسیدہ گوشوران پرشکوہ لہجا اور بلند آہگ اختیار کر کے قسیدے کو رو بردبدبے کا نمونہ کبھی بنایا ہے اردو قسیدوں میں بیشتر زندہ اور موجود شخصیتوں پر قسیدے لکھے گئے ہیں لیکن دکن کے قسیدہ گوشورانے اپنے مرہوب پیرو برشد اور صاحب مزار کے کشف و کرامات اور برزرگان دین کی تعریف میں منقبت لکھنے کے بجائے قسیدے کی ربایت کو فرغ دیا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی گہری عقیدت کا اظہار ولادت نامے بوسط نامے مولود نامے میلاد نامے میراج نامے اور نور نامے جیسی لوگ اصناف میں کیا گیا ہے محبت باقر آگہ بیلوری نے منظوم مدھت رسول اللہ ہشت بہشت نامی کتاب آٹھ جلدوں میں لکھی اس طرح اردو شائری میں داعت اور ناتیا قسیدے کے ذریعے مدھت رسول کے طریقے کو رباج دیا گیا دکن کی ناتیا شائری میں بے شمار مدھت نامے رسول مقبول ناموں اور سیرت کے پہلووں کو محیط ہیں غرز بحمدی دور کے شائر قسیدے کے تین مختلف طریقوں کو رباج دیا جن کے تحت بادشاہ وقت اور پیر طریقت کی تعریف کو بنیاد بنایا گیا اور پیغمبر اسلام کی مدھت کے لیے ولادت نامے مولود نامے بوسط نامے نور دابے اور میراج نامے لکھے گئے بہمدی دور کے قسائد میں اجزاء ترکیبی بہمدی دور کے قسیدے اردو شائری کے ابتدائی قسیدوں کی حصیت کے حامل ہیں اس وقت قسیدہ گوئی کے فن کے لیے اجزاء ترکیبی کا تعیون نہیں ہوا تھا عام طور پر بادشاہ وقت اور پیر طریقت کی خصوصیات کو شائری میں بیان کرنے کا عمل قسیدہ کہلاتا تھا قسیدے کے دوران مدھا کے بجائے حجم لکھنے کا طریقہ مایوس سمجھا جاتا تھا مدھا کرنے کے لیے بیجا تعریف یعنی مبالغے کو بھی دکنی قسائد میں اہمیت نہیں دی گئی بیہمدی دور سے لے کر دکنی شائری کے زوال تک دکنی شائروں نے قسائد لکھے لیکن تشبیب گریز مدھا اور دعا کے اناثر سے اجتناب برتا کیونکہ قسیدہ ابھی تشکینی دور سے گزر رہا تھا یہی وجہ ہے کہ قسیدے میں بیجا اوصاف بیانی غلوب مبالغے اور طلاقت لسانی کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور نہیں طویل تر قسائد کی رمش کو ترجیح دی گئی سید محمد اکبر حسینی سید مبداللہ حسینی حضرت صدر الدین حضرت میران شمس و شاق اور مشتاق ہی نہیں بلکہ لطفی نے بھی قسیدے لکھے بہمانی دور میں جس شاہ و مدہ پیر طریقت کی موجودگی خود یہ بتاتی ہے کہ دکن کے شاعروں نے قسیدے کی روایت حیت کے بجائے غزل اور مصنوی کی حیت میں قسیدہ لکھنے کی روایت کو فرغ دیا اور اردو کی پہلی معلوم مصنوی قدب راو پر دب راو کی افتداء میں احمد محمدی دور کے قسیدوں میں مدہ شاہ کا انداز قسیدہ گوئی کا بدیادی مقصد ہی یہ ہے کہ شورہ اکرام اپنے احد کے بادشاہ اور امیر اور عبرہ کی تعریف کے لیے شاعری کو بطور وسیلہ استعمال کرے چنانچہ محفل میں قسیدہ سنانے کے علاوہ قسیدے کا مقصد صرف بدہ سرائی اور بادشاہ سے انداز اکرام حاصل کرنے تک محدود تھا فارسی شاعری میں قسیدہ نگاری کو اسی مقصد کے لیے استعمال کیا گیا چنانچہ اردو میں بھی اسی مقصد کے تحت قسیدے لکھے گئے دکن میں قسیدہ لکھنے والے بہمنی سراتین کے درباروں سے وابستہ اور تصنیف و تعلیف کو وسیلہ بدادے والے شاعروں نے انعام و اکرام کی غرص سے یا پھر کسی اور مقصد کے پیش نظر قسیدے نہیں لکھے بلکہ جذباتی طور پر عقیدتا مدھنوازی کا طریقہ اختیار کیا پروفیسر سیدہ جعفر نے اپنی کتاب دکنی عدب میں قسیدے کی روایت کے توسط سے شاہان دکن کے اقتدار کے دوران دکنی قسائد کی دجبندی کی ہے بہبنی دور میں لکھے ہوئے دکنی قسیدوں کے تجزیے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران سے ترک وطن کر کے دکن کی سرزمین میں سکودت اختیار کرنے والا شاعر آزری نظام شاہ بہبنی کے دربار کا شاعر تھا جسے ملک الشعرہ کے خطاب سے بھی نماز گیا تھا اس نے بہبنی دور کی فارسی منظوم تاریخ بہبن نامہ تحریر کی آزری نے بادشاہ وقت کی شان میں قسیدہ لکھا جسے ہندوستانی تحریر میں پہلا قسیدہ کہا رہ سکتا ہے دکن کی علاقے میں قسیدی کی روایت کو فروغ دینے والے اہم بزرگ کی حسیت سے حضرت سید اکبر حسینی حضرت محمد صدر الدین اور حضرت عبداللہ حسینی کے علاوہ بادشاہ وقت کی مدح لکھنے والے شاعروں میں مشتاق حضرت نصر الدین شاہ چراغ دہلوی کی مدح میں قسیدہ لکھا اسی طرح شاہ صدر الدین اکبر حسینی اور عبداللہ حسینی کے علاوہ مراجین شمس ال الشاق نے بھی اپنے پیر طریقت کی مدح میں قسائد لکھے اردو کی سب سے پہلی مصطوی کنم راؤ پدبنا کے آغاز میں قسیدے کو شامل کیا ہے یہ قسیدہ سلطان احمد شاہ سالیس بہمنی کے دور کی یاد تازہ کرتا ہے فخر الدین نظامی نے مسنوی کے دوران بادشاہ بخت کا قسیدہ لکھا اور اس قسیدے میں فارسی اجزاء ترکیمی کے مطابق عمل نہیں کیا گیا البتہ کسی حد تک مبالغی کی خصوصیت کو روا رکھا گیا ہے حضرت شاہ صدر الدین نے اپنی مسئلی قسم محویت میں پیرو منشد حضرت بدر الدین چشتی کی مدہ کی ہے بہمنی دور میں قسیدے کی روایت کو فراغ دینے والا مشتاق جیسا شائر سلطان محمد شاہ بہمنی کے دور میں گزرا ہے جس نے اپنے دور کے مشہور ولی حضرت سید خلیل نعمت اللہ کی مدہ میں قسیدہ لکھا ہے جس کے اشار ملاحظہ ہوں قصد اہے قابہ کا کرنے توافہ آستان جو کہ مسلمان کو فرض ہے توفہ حرم فتنہ شجاعت کا دیکھ رستم رستہ چھپا شور سخابت کا سن ہو گیا حاتم اس دور کے دکنی کے ہر شاعر کے کلام میں قصید کا کوئی نہ کوئی انصر وجود ہے بعض شاعروں نے بادشاہ وقت کی مدہ کو مرکوز نظر لکھا اور بعض شاعروں نے اپنے پیرو مرشد کی مدہ کی طرف توجہ دی اس دور کے مشہور اپنی مصنبی ناؤ سرہار میں کربلا کے باقیات بیان کیے ہیں لیکن دوسرے شاعروں کی طرح اشرف نے مصنبی سے قبل قصیدے کو ترجیح دی ہے بادشاہ وقت کی تعریف میں لطفی کا لکھا ہوا ایک قصیدہ دستیاب ہے اس نے فارسی انداز کے قصیدے لکھتے کی طرف خصوصی توجہ دی بادشاہ وقت کی مدھا لکھنے والے قصیدہ گوش شاعروں کی تعداد بہت کم ہے لیکن جن شاعروں نے مدھا کا طریقہ اختیار کر کے قصیدے کی سنف کو بادشاہ کی تعلیف کے لیے مختص کیا اس سے فن پر شورا کی گرفت کا اندازہ ہوتا ہے بہمدی دور میں مدھے پیر و مرشد کا انداز بہمدی دور میں شاعروں نے مستمیوں کے دوران بھی مدھے شاہ کے طریقے کو رواج دے کر قصیدہ گوئی کی سنف پر تولیو دی اس کے ساتھ ہی بادشاہ وقت کے علاوہ اپنے احد کے پیر و مرشد کی مدھا کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہوئے مستمیوں سے قبل بھی اور انفرادی قصیدوں میں بھی تعریف و توصیف کے طریقے اختیار کی ہے دہلوی اور لکھتوی شاعری میں قصیدے کو مکمل علاہ حیدہ سنف کا درجہ حاصل ہے اور کوئی بھی شاعر مستمی کے دوران بادشاہ وقت یا پیر طریقت کی تعریف بیان نہیں کرتا جبکہ قصیدوں میں مصنبی کی سنف میں بھی شاعر بڑے پیر یا پیر طریقت کی مدھا کرنا ضروری سمجھتا ہے بہمدی دور کے آخری شاعر اور بہمدی سلطنت کے خاتمے کے بعد بی جا پور گول گل کا رخت کرنے والے فیروز بیدری کو بہمدی سلطنت کے زوال کے بعد کا شاعر قرار دیا جاتا ہے فیروز کے مشت کا نام شیخ محمد ابراہیم تھا اور ابراہیم قطب شاہ شیخ محمد ابراہیم کا متقید تھا فیروز نے بڑے پیر کی تعریف میں بھی قصیدہ لکھا فیروز نے اپنے پیرو مرشد کو مغدوم جی کے نام سے یاد کیا ہے فیروز بیدری کو اس کی مشہور مسئلوی پرتنامہ کی وجہ سے شہرت حاصل ہوئی اس نے مسئلہ کی اور مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے پرتنامہ کی تخلیق کی جس میں بطور خاص میل جول آفسی اتحاد کو اہمیت دی گئی ہے پرتنامہ کی زبان خارج دکنی ہے فیروز بیدری کا انتقال پندرہ سو چو سٹھ میں با مقام بیدر ہوا ڈاکٹر مسود حسین خان نے قدیم اردو جل اول انیس سو پیسٹھ میں اس مسئلوی کو مرتب کر کے شائع کیا ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بیدری بہمنی دور کا آخری اور مشہور شائع گزرا ہے جس نے اپنے پیر و منشد کی مدہ کرتے ہوئے مسئلوی پرتنامہ میں مغدوم جی اور حضرت عبدالقادر جیلانی کے کشف و کرامات بیان کیے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہمنی دور کے شورانے پیر و منشد ہی نہیں بلکہ برس پہلے گزرے پیر و منشد کی بھی مستوی کے درمیان تعریف و توصیف کر کے مستوی میں قصید کے رنگ کی آمزش کی اس طرح بہمنی دور میں مستوی کے درمیان قصید کی روایت بھی فروغ پاتی رہی بڑا عبدالقادر مہیددین ولی رہے جملہ معشوق اس کی گلی کہ عشقوں بسایا سبازار راز سچا عبدالقادر خریدار خاص سلطان معشوق سبحان کا کہ سبحان عاشق سلطان کا خدا یا جم معشوق تیرا آہے مہیددین سو پیر بیرا آہے مہیددین معشوق آشق خدا نہیں عشق معشوق آشق جدا مہیددین بیرا دہیدار سچ دنیا سو لکو کر گرفتار بج بہمدی دور میں مدھ سرائی کی نویت عربی سے فارسی اور فارسی سے اردو میں منتقل ہونے والی شہری صدف کی حیثیت سے قصیدے کی اپنی انفرادیت ہے دکن میں قصیدہ نگاری کی دوران شائروں نے کسی قسم کے تنوہ کی طرف توجہ نہیں دی دکنی قصیدہ گو شہرہ کے روبرو فارسی کے مشہور شہرہ انوری خاقانی اور قعانی کے قصیدے بطور نمونہ موجود تھے اس کے باوجود دکنی شاعروں نے فارسی قصیدے کی تقلید کو مناسب نہیں سمجھا فارسی شاعروں کے قصائد کی زمان دقیق اور مشکل ہوا مدھا کے دوران مبالغہ آرائی سے بیش از بیش کام لیا جاتا تھا اس کے علاوہ قصیدے بھی دکھا جاتے تھے لیکن دکنی قصیدہ گو شہرہ نے فارسی قصیدے کی منو ان نقل نہیں کی مدھا کو اپنے حدود برکھا بیجا تعریف و توصیف اور شان و شکوح سے معمور زبان کی طرف توجہ نہیں دی اس کے بجائے شہرہ پیر طریقت اور پیر و مرشد کی مدھا میں لکھے ہوئے قصائد عقیدت کی بنیاد پر لکھتے تھے نہ کہ انام و اکرام اور سواب و جزا کی خاطر دکن کے قصیدہ گو شہرہ کے کلام میں مبالغی کی کمی حقیقت بیانی اور سنسکرت الفاظ کے استعمال کی وجہ سے وہ کشش انگیزی مفقود ہے جو فارسی یا سودہ زوق کے قصائد کی خصوصیت ہے یہی نہیں ان شوران قصیدے کے روایتی اجزائے ترکیوی کو بھی مرحوظ نہیں رکھا یہی کہا جا سکتا ہے کہ بہونی دور کے شاعروں نے محض ایک شیری سنف کا حق ادا کیا ہے فخر دین نظامی بیدری قطب الدین فیروز بیدری حضرت میزاجی شمسل الشاق اشرف ویابانی مشتاق اور لطفی کے قصائد بہونی دور کی یاد تازہ کرتے ہیں البتہ فیروز بیدری کے کلام کو بہونی دور کے آخری شاعر اور قطب شاہی دور کے اولین شاعر کی حصے سے دیکھا جاتا ہے اس کے لکھے ہوئے پیری طریقت کے مسابی دماغ قصائد میں تسلسل روانی اور بے ساختگی دکھائی جاتی ہے اس نے سنسکرد کے پیچیزہ الفاظ کے بجائے روان اور زبان زدے خاص و عام الفاظ کا استعمال کیا اور روان مصنبی کی بہر اختیار کی اس لیے اس دور کے تمام بہمنی سلطنت سے وابستہ دکنی شاعروں میں فیروز بیدری اور اس کے علاوہ مشتاقر اور لطفی کے قصید پن کی خصوصیات کے حامل ہیں